ویس ٹو پریونٹ کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی ایک ایسے پروسس کو کہتے ہیں جو موسم میں ایسے چینج لاتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج نے دنیا کو بہت بڑی مسئبت میں ڈالا ہوا ہے اور اس وقت پوری دنیا اس نسور سے جوج رہی ہے یہ مسئبت نہ صرف آج کی نسل بلکہ آگے آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچائے گی اس میں جو چیزیں متاثر ہوتی ہیں وہ ہے غیر الانیا بارشیں سیلاب ہائی ٹمپریچر لمبی سردیاں اور جلا دینے والی گرمیاں شامل ہیں یہ نہ صرف حیوانات بلکہ ہر تانس لینے والے چیز کے لیے نقصان دا ہے اس میں اوزون لیر کے ڈیمیج ہونے کا بہت بڑا کردار ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ وہ طریقے جن سے کلائمٹ چینج سے بچا جا سکتا ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے اور بھی انفرمیٹک ویڈیوز بنا سکوں جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا کہ اوزون لیر کو بہت نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز اور خطرناک قسم کی ریڈیشن زمین پر سورج سے ڈائریکٹ پڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ ہر چیز پر ہو رہا ہے کچھ طریقے ہیں جن سے ہم کام میں نیچر کے توفیق کی فاظت کر سکتے ہیں نمبر ون پر ہے پلانٹ ٹریز سب سے بڑی وجہ اگر میں کہوں کہ جس کی وجہ سے کلائمٹ چینج آیا ہے بے وجہ درختوں کا کٹنا ہے دوسرا بڑا امکان جس سے یہ مسئلہ پھیل رہا ہے وہ ہے زیادہ گھاڑیوں کا استعمال کرنا اس لئے زیادہ استعمال نہ کریں اور صرف دور دراز کے سفر پر گھاڑیاں نکالیں بازار تک جانے کے لئے کبھی بھی گھاڑیاں استعمال نہیں کریں یہ بہت ہی نقصان دہائے اکثر لوگ صرف سودا سلف لانے کے لئے بھی گھاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور جس سے کلائمٹ پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے نمبر تین پر ہے چینج لائٹس وہ تمام بلب جو ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں ان کو لیڈی لائٹس سے ریپلیس کریں تاکہ ان کی توانائی اور ہر دونوں زائے نہ ہو انڈرڈ وولٹس والے بلب بہت ہی ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں جو کہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹ اثر کلائمٹ پر بڑتا ہے نمبر چار پر ہے اگری کلچر زیادہ سے زیادہ زمین کو زرخیز کریں تو جو بھی زمین سیم اور تھور کا شکار ہے ان کو صحیح طریقے سے اور ان پر آپ پاشی کریں تاکہ اس سے زمین کا توازن برقرار رہے جیسے ہی آپ پاشی ہوگی اور اس سے پانی زخیرہ اندوز ہوگا اور اس سے کھیتی باڑی ہوگی تو سب کھیتوں کی وجہ سے کلائمٹ میں بھی اثر پڑے گا نمبر پانچ پر ہے ترن آف یور الیکٹرونک ڈیوائسز یہ ضروری ہے کہ جب بھی باہر جائیں یا اگر آپ سو رہے ہو تو تمام اپنی الیکٹرونک ڈیوائسز کو سوچ آف کر دیں ان سے نہ صرف آپ کی الیکٹرونک ڈیوائسز سیف رہیں گی بلکہ انرجی بھی سیف رہے گی اور ساتھ ساتھ ان کی ریڈییشنز بھی آف رہتی ہیں نمبر چھے پر ہے ری سائیکل ری سائیکل کریں جو بھی ویس مٹیریل تاکہ انرجی بھی بچ جائے اور جو اتنے گند دیر ہو جاتے ہیں یہ بھی نہ ہو نمبر ساتھ پر ہے ایڈوکیٹ لوگوں کو آگاہ کریں کہ مسلمیاتی تبدیلی کی یہ خطرناک اثرات ہیں اور ان ضروری ہدایات کی پاسداری کریں ان سے عوام میں شہور آئے گا اور وہ کچھ نہ کچھ اس پر کنٹرول کریں گے تو یہ چند سٹیپس ہیں جو میرا اپنا پوائنٹ آف یو ہے اگر ان کو فلو کریں تو اس عذاب سے ہم جھٹکا رہا پائیں گے ہمیں اللہ نعمتوں اور قدرتی خوبصورتی کو محفوظ کرنا چاہیے